اسلام علیکم ڈیئر ویور یقیناً آپ لوگ اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو دو ٹاپکس تھے وہ نروس سسٹم ان کے ڈیویجن اور پھر کرینیل نرفس کے حوالے سے تھے تو جب ہم نے کرینیل نرفس کی بات کی تو آج ہم سپائنل نرفس کی بات کریں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے نروس سسٹم کی ڈیویجن کی بات کی تو نروس سسٹم کی ہم نے یہ بات کی کہ نروس سسٹم ہمارے پاس دو پارٹس پر ڈیوائیڈ ہے ایک سینٹرل نروس سسٹم اور دوسرا پیریفیرل نروس سسٹم چونکہ سینٹرل نروس سسٹم میں برین اور سپائنل کارڈ موجود ہے اور اسی طرح سے برین کے تین پارٹس میڈ برین میڈ برین ہائند برین اور اسی طرح سے ہائند برین پارٹ میڈولا پونس اور سیری بیلم اور جبکہ فور برین جو ہے وہ تیلمس ہائپو تیلمس اور سیری برم پر مشتمل ہے which is the largest part of our brain پھر سیری برم کے دو ہیمیسفیر ہے left and right ہیمیسفیر اور جبکہ اسی سیری برم کے چار لابز ہیں frontal لاب, occipital لاب, parietal لاب اور temporal لاب ان برین کے ہر پارٹس کے بارے میں ہم الگ الگ ڈسکس کر چکے ہیں ان کے location اور ان کے functions ہم اپنے پریویس ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں اسی طرح ہم نے پیریفیرل نروس سسٹم کو بھی ڈسکس کر دیا کہ پیریفیرل نروس سسٹم بھی دو پارٹس پر مشتمل ہیں ایک somatic نروس سسٹم اور دوسرا autonomic نروس سسٹم somatic نروس سسٹم یعنی کہ جو کہ voluntary actions کو control کرنے والا part اور autonomic نروس سسٹم involuntary actions کو control کرنے والا تھا جو کہ autonomic جو نروس سسٹم ہے یہ automatic involuntary actions ہے جس میں sympathetic یا پیرا sympathetic نروس سسٹم آتے ہیں تو sympathetic نروس سسٹم fight and flight mood کو کہا جاتا ہے جبکہ پیرا sympathetic نروس سسٹم rest and digest mood کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں ہم اپنے پریویس ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں تو اسی پیریفیرل نروس سسٹم سے linked یعنی کہ ہمارے پاس اگر اس پیریفیرل نروس سسٹم کو ہم نروس کی بنیاد پہ پیریفیرل نروس سسٹم کو divide کرتے ہیں تو نروس کی بنیاد پہ پیریفیرل نروس سسٹم کے again ہمارے پاس دو parts ہیں ایک ہوتا ہے cranial nerve اور دوسرا ہمارے پاس موجود ہے spinal nerves تو cranial nerves وہ nerves تھے جو cranium سے کپڑی میں موجود یعنی کہ brain سے originate تھے اور دوسرے جو nerves ہمارے پاس ہے وہ ہے spinal nerves تو spinal nerves وہ nerves ہوتے ہیں جو spinal cord سے arise ہیں let's suppose اگر ہم بات کرے if let's suppose this box is our brain اگر یہ box ہمارا brain ہے تو اس سے نیچے کی طرف جاتا ہوا یہ ہمارا spinal cord ہے تو یاد رکھیں کہ ہمارے brain سے جو nerves جو nerves ہمارے brain سے originate ہوئے ہیں ان بارہ پیر ان بارہ جوڑوں کو ہم cranial nerves کا نام دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ کپڑی کے سراؤنڈ موجود ہے cranium میں موجود ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں spinal cord کی تو وہ nerves جو spinal cord سے arise ہیں اور ہمارے شریر ہمارے بوڑی میں پہلے ہوئے ہیں ان nerves کو جو spinal cord سے arise ہیں انہی کو ہم spinal nerves کا نام دیتے ہیں جو کہ 31 پیر ہے یہی spinal nerves 31 پیر یعنی 31 جوڑوں پر مشتمل ہیں تو آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہمارے پاس spinal nerves ہے spinal nerves basically وہ nerves ہوتے ہیں which originates from the originates from یعنی کہ spinal nerves وہ nerves ہیں جو کہ originate ہوتے ہیں spinal cord سے from spinal cord تو یہ ہمارے بوڑی میں sensation ہمیں پروائیڈ کر کے دیتا ہے کسی بھی چیز کو ہم ٹچ کرتے ہیں ہمیں ٹنڈا گرم رف سموت جیسے جیسے وہ فیل ہوتا ہے تو یہی spinal nerves ہی کراتے ہیں تو spinal nerves ہمارے پاس جو ہوتے ہیں یہ وہ nerves ہوتے ہیں جو spinal cord سے arise ہو اگر اس پکچر میں ہم دیکھیں اگر اس پکچر میں ہم دیکھیں یہ ہمارا vertebral column ہے یہ ہمارا vertebral column ہے یعنی اس میں موجود vertebris ہے یہ vertebris vertebris یعنی کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ ہمارے spinal cord کو protection پروائیڈ کرتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ ہمارے بوڑی کو ایک خاص posture اور یعنی کہ ہمیں movement اور locomote ہونے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ ہمارا spinal cord یہاں پہ موجود ہے اب اس spinal cord سے جو nerves arise جو ہمارے بوڑی میں پہلے ہوئے ہیں انہی nerves کو ہم spinal nerves کہتے ہیں ٹھیک تو اگر ہم اس پکچر پہ غور کریں تو لہٰذا اس پکچر میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارا brain اگر یہ ہمارا brain ہے تو اس brain سے نکلے ہوئے جو nerves ہیں ان کو ہم cranial nerve کہیں گے اور یہ spinal cord ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ spinal cord جو vertebral columns کے اندر یعنی آپ کے ان vertebraries کے اندر کیا ہے یعنی کیفٹ ہے تو یہ جو spinal cord ہے ان سے نکلے ہوئے nerves کو ہم spinal nerves کہتے ہیں جو کہ اکتیس پیر ہے تو spinal nerves basically originate from the spinal cord یہ spinal cord سے نکلتے ہیں اب جیسے کہ ہم نے vertebral column کو ہم نے skeletal system کے اندر vertebral column کو ڈسکس کیا ہے vertebral column کو تو vertebral column جو ہے vertebral column میں موجود vertebral column میں موجود تین تیس ورٹیبریز یعنی کہ تین تیس ورٹیبریز موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمارے spinal cord کو ہی protection پروائیڈ کر کے دیتے ہیں اب ان تین تیس ورٹیبریز میں سے سب سے پہلا جو vertebral ہے ٹھیک ہے اگر ہم میتار رول کی مدد سے اگر چلو تو the first is cervical تو آپ یاد رکھیں column تیرے لیے سب column ٹھیک یا پھر اگر اور آسان لفظوں میں میں سمجھانے کی کوشش کروں تو آپ یاد رکھیں کہ c that is چاندنی تیرے لیے سب قرآن تو c is basically the cervical vertebral c is cervical vertebral t stands for thoracic vertebral اور اسی طرحے سے l stands for lumber vertebral اور s stands for sacral vertebral اور c stands for again coxigial vertebral ٹھیک تو اگر ہم پہلے vertebral کی بات کریں جو کہ سروائیکل ہے تو سروائیکل vertebral وہ vertebral جو ہمارے neck ریجن میں موجود ہے جو ہمارے neck ریجن کو بناتے ہے ٹھیک تو لہذا سروائیکل جو vertebral ہے اگر ہم اس پکچر پہ غور کر دیں تو یہ دیکھیں ہمارے neck ریجن میں موجود یہ جو vertebral جو ہمیں یلو کلر میں نظر آئے these are the cervical vertebral یہ ہمارے neck ریجن کو بنا رہا ہے تو cervical vertebral کے پارٹ پہ جو یعنی سپائنل کورڈ پائے جاتا ہے یہ سپائنل کورڈ ہے تو اس سپائنل کورڈ کو جو اسی کے اندر جا کے پروٹیکٹڈ ہے تو اسی سپائنل کورڈ کو ہم یعنی سروائیکل سپائن کہیں گے یا عموماً اس میں سے نکلے ہوئے جتنے بھی سپائنل نرفز جو سروائیکل ریجن میں موجود ہیں انہیں ہم سروائیکل نرف کہیں گے اور جو اسی سروائیکل ریجن میں ورٹیبریز موجود ہیں ان کو ہم سروائیکل ورٹیبریز کا نام دیں گے یعنی انہیں ورٹیبریز کے لوکیشن کی وجہ سے ہی ہم ان نرفز کو وہی نام دیتے تو یہ سروائیکل ورٹیبری یہاں پہ جو سپائنل کورڈ کا پارٹ موجود ہے اور یہاں سے جو نرفز اور جنیٹ انہی کو ہم سروائیکل نرف ہی کہیں گے اور یہ سروائیکل سپائن ہے یعنی سپائنل کورڈ جو اسی سروائیکل ریجن میں موجود ہے اس کے بعد اگر ہم بلو کلر کی بات کریں تو یہ ورٹیبریز ہے تو یہ ورٹیبریز بارہ ورٹیبریز ہے جو توراسک ریجن ہے توراسک ورٹیبریز ہے اب اس توراسک ورٹیبریز میں جو سپائن موجود ہوگا وہ توراسک سپائن ہوگا توراسک سپائن اور اسی توراسک سپائن سے جو نروز اوریجنیٹ ہے ان کو ہم توراسک نروز کہیں گے اسی طرح اگر ہم توراسک ریجن سے نیچے کی طرف آتے ہے تو یہاں پہ موجود جو ورٹیبریز ہے یہ لمبر ورٹیبریز ہے اب لمبر ورٹیبریز کے ریجن میں جو سپائن کوڈ کا پارٹ موجود ہوگا ان کو لمبر سپائن کہیں گے اور لمبر سپائن سے جو نروز نکلتے ان کو ہم لمبر یعنی نروز کا نام دیں گے اسی طرح سے یہ سروائیکل ورٹیبریز ہے تو یہ سروائیکل سپائن اور اسی طرح سے یہ سیکرل سیکرل ورٹیبری ہے تو لمبر ورٹیبری کے بعد یہ سیکرل ورٹیبری ہے تو سیکرل ورٹیبری میں جو سپائن موجود ہوگا وہ سیکرل سپائن ہوگا اور اسی نروز کو ہم سیکرل نروز کا نام دیں گے چونکہ یہ فیوز تین ورٹیبری جو چار ورٹیبری یہاں پہ فیوز ہمیں نظر آرہ نروز تو لہٰذا اسی اسی یعنی کہ ورٹیبر کولم کے بیس پہ ہم سپائن نروز کو نام دیتے جائیں گے تو یہاں سب سے پہلے اگر ہم ورٹیبری کی بات کرتے ہے تو یہ سروائیکل ورٹیبری ثان ثورس ورٹیبری ثان لمبر ورٹیبری ثان سیکرل ورٹیبری اور نروز اور وہاں پہ سروائیکل ورٹیبری تھے اسی طرح اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو ثورس ورٹیبری ہے اسی ریجن میں موجود ثورس نروز ہوں گے تو لہٰذا جو ثورس نروز ہے اسی طرح اسی ثورس ورٹیبری کے نروز پائے جاتے تو ثورس ورٹیبری کے ریجن اسی طرح جہاں پہ سیکرل ورٹیبری موجود ہے وہاں پہ سیکرل نروز موجود ہے اسی طرح جہاں پہ کوکسیجل ورٹیبری موجود ہے وہاں پہ ہم 手 یا ان کے ثعداد کیا ہم بات کرتے ہے تو ورٹیبری کولم تینتیس ہے جبکہ ورٹیبری کولم میں موجود جو سپائنل نروز ہے وہ اکتیس پیر ہے اکتیس جوڑے ہیں تو وہ کیسے اکتیس ہے سب سے پہلے اگر ہم ان ورٹی بریز کی بات کرتے تو ہمارے پاس سات سروائیکل ورٹی بریز ہے سات سروائیکل ورٹی بریز ہے بارہ تورسک ورٹی بریز ہے پانچ لمبر ورٹی بریز ہے پانچ سیکرل ورٹی بریز ہے اور پانچ چار کوکسیجل چار فور کوکسیجل ورٹی بریز ہے لیکن اب سات سروائیکل نروز جو سات سروائیکل ورٹیبریز ہیں انہی ریجن پہ آٹھ یعنی کہ سروائیکل نرب موجود ہیں بارہ تورس ایک ورٹیبریز ہیں اور بارہ تورس ایک نرب موجود ہیں پانچ لمبر ورٹیبریز ہیں تو پانچ لمبر نرب موجود ہیں پانچ سیکرل ورٹیبریز ہیں تو پانچ یعنی کہ سیکرل نرب ہے چونکہ چار کوکسیجیل ورٹیبریز ہیں اور ایک کوکسیجیل نرب ہے کیونکہ یہ جو چار ورٹیبریز ہیں ہم نے پکچر میں دیکھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ فیوزڈ سٹرکچر میں ہے تو لہٰذا ان کوکسیجل ریجن کے جو یعنی کہ ورٹی بریز موجود ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ فیوزڈ ہیں تو ان کو صرف ایک نرف سپلائی کرتا ہے جو کہ کوکسیجل نرف کہلائے جائے گا تو ہمارے پاس ٹوٹل اکتیس پیر اکتیس جوڑے ہیں سپائنل نرفز کے جبکہ ہمارے پاس تین تیس یعنی کہ ورٹی بریز ہے جو کہ ہمارے ورٹی بریل کولم میں پائے جاتے ہیں اور انہی نرفز کو بیسیکلی ہم سپائنل نرفز کا نام دیتے ہیں کیونکہ یہ سپائنل نرفز جو ہے یہ سپائنل کوڈ سے اوریجنیٹ ہے جیسے کہ لازٹ ٹائم ہم نے بات کی کرینیل نرفز کی تو کرینیل نرفز کرینیم سے اوریجنیٹ تھے جو کہ بارہ پیر کی صورت میں بارہ جوڑوں کی صورت میں موجود تھے اب ان کرینیل نرفز میں یعنی آپ کا جو اور فیکٹری نرف تھا سینس آف سمیلن کے لئے رسپونسبل تھا یعنی کہ آپ کا آپٹک نرف تھا ویجن کے لئے رسپونسبل تھا تو اسی طریقے سے ہمارے وہ جو نرفز تھے وہ ہمارے فیشل ریجن اور ہمارے نیک اور سکل ریجن میں موجود تھے لیکن یہ جو نرفز ہے یہ ہمارے سپائنل کوڈ سے نکلے ہوئے ورٹی بل کولم سے اور ہمارے پوری بورڈی میں پہلے ہوئے جس اوبجیک کو ہم ٹچ کرتے ہیں تو ہمیں کوڈ ہمیں ہورٹ اس کی سینسیشن سپائنل کوڈ تک جاتی ہے اور سپائنل کوڈ سے وہ سینسیشن ہمارے برین تک جاتا ہے یعنی ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے یہی نرفز ہمارے بورڈی کو سپائنل کوڈ کے ساتھ کنیکشن پروائیڈ کر کے دیتا ہے اور سپائنل کوڈ وہ سٹرکچر ہے جو ہمارے پوری بورڈی کو کنیک کر کے برین کے ساتھ رکھ رہا ہے تو اگر ہمارا برین ہمارے بورڈی کو گیٹ ٹوگیدر یا کارڈینیشن کا یعنی کہ کام دے رہا ہے تو وہ بیسکلی وہ کارڈینیشن اگر کر رہا ہے تو that is only due to the spinal cord کیونکہ سپائنل کوڈ کے ذریعے ہی ہمارا برین ہمارے بورڈی کے ساتھ کنیکٹ ہے اب بورڈی کے ساتھ کنیکٹ کس وجہ سے انہی سپائنل نرفز کس وجہ سے سپائنل نرفز کو ہم دوسرا نام پیریفیرن نرفز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ پیرافری میں موجود ہے اکتیس پیر ہے اور ان کو جو نام ہے وہ ہم ورٹیبرل کولم کے نام پہ یعنی کہ نام دیتے ہیں جیسے سروائیکل ورٹیبریز پہ تو سروائیکل نرف ہم نے نام دیا یہاں تک یعنی کہ ہمارے سپائنل نرفز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ فردر مور نروس سسٹم سلنیم جو بھی ٹاپک ہوگا انشاءاللہ نیکس فیدیو میں ہم زرور شایترینی تینجو سو مچ